بسم اللہ الرحمن الرحیم ایر وائے کیو ٹی وی کے پروگرام ولایت کی حقیقت اس میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں آج یہ روزانہ کی بنیاد پر جو پروگرامات نکات پذیر ہے اس میں میرا موضوع ہے اولیاء کے احوال اولیاء کے احوال یہ ایک طویل موضوع ہے اور اس میں عموماً زیادہ تر کرامات بیان کی جاتے ہیں اولیاء کے کرامات حق ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے روح تک پہنچنا ہے کہ اس کے اصل روح تک پہنچنے کے ذرائع کیا ہے ولی کیا ہے تصوف کیا ہے اس کے محرکات کیا ہے اور دراصل نبوت جو ہے اس کا معاملہ کچھ الگ ہوتا ہے اور ولی کے احوال میں ولی کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے نبوت میں نبی اپنے نبوت کا اعلان کر لیتا ہے اور یہ ان پر لازم بھی ہوتا ہے لیکن ولی اپنی ولایت کا اعلان نہیں کرتا ولی اپنے ولی ہونے کا اعلان نہیں کرتا بلکہ ولی ہمیشہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے اپنے آپ کو پردے میں رکھتا ہے اپنی ولایت کو پردے میں رکھتا ہے اور ہمیں پھر کس طرح پہچان ہو کہ ولی کیا ہے ولایت کیا ہے اور ایک کامل ولی کی پہچان ہم کس طرح کریں گے تو اس میں قرآن میں ایک کرائٹیریا ہے ہمارے پاس اور وہ قرآن کریم کی آیت مبارک آیت مبارک کا ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ یعنی پہلے الفاظ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ولی کون ہو ولی وہ ہو کہ سب سے پہلے تو کامل ایمان والا ہو اور اس کے بعد اس کے بعد ایمان تو ہر کسی کے پاس ایک دولت ہے ہی لیکن ولی اس سے بڑھ کر ہو وَكَانُوا يَتَّقُونَ وہ پرلے درجے کا متقی بھی ہو ساتھ ساتھ تو وہی ولایت کی اصل پہچان ہوتی ہے اور اللہ کے احکامات کی روشنی میں اور پھر تصوف اس کے بعد اخلاق حسنہ کا نام ہے مَنْ يَتَفَوَّقَ عَلَيْكَ بِالْأَخْلَاقِ فَقَدْ يَتَفَوَّقَ عَلَيْكَ بِالْتَصَوِّفِ صوفیہ کا قول ہے کہ جو آپ سے اخلاق میں اوپر درجے میں ہیں وہ اس کا تصوف بھی آپ سے اوپر درجے میں ہیں اور اسی طرح حضرت سید الطائفہ شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک عجیب خوبصورت بات ارشاد فرمائی انہوں نے فرمایا کہ تصوف کیا ہے ولی کیا ہے اور ولی کا کام کیا ہے وہ ایک دو بلکہ ایک جملے میں اور کئی الفاظ میں سمیٹا ہے انہیں فرمایا ہے اتعظیم لِ امرِ اللَّهِ وَشَّفْقَةُ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ ولی کا کام کیا ہے اللہ کے تمام احکامات کی بجعوری اور اس کے بعد اصل کام وَشَّفْقَةُ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ اللہ کے مخلوق پر شفقت کرنا ہے یہ ولی کے اصل ذمہ داریہ ہے اور یہی صوفیاء کا زندگی بر صوفیاء کا یہی تصور رہا میں ہمارے ہند میں ہمارے ہند میں ہمارے بزرگوں کا یہی قول ہے کہ ہمارے ہند میں جو اولیاء کے سلطان ہیں وہ خواجہ معین الدین ہے وہ خواجہ معین الدین کا کام کیا تھا ان کے انہوں نے کوئی تلوار نہیں چلائی کوئی بدماشی نہیں کی کوئی معاشرے میں کوئی تلوار اور تیروں کی نمائش نہیں کی نہ اسلحے کی نمائش کی ان کا کام مخلوق خدا کے ساتھ خلقت کے ساتھ جو رویہ تھا ان کا اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ میں عرص کر رہا ہوں لیکن وہ اس میں ہندو بھی سکھ بھی مسیحی بھی ہر مذہب کے لوگ خواجہ معین الدین کے دسترخوان پر بیٹے ہوتے اور پھر ایک دن بیٹھ تھے کہانہ تناول فرماتے دوسرے دن وہ محفل ذکر کا نظارہ کرتے تیسرے دن نمازوں کو دیکھتے کہ کس طرح لوگ نماز پڑھ رہے اللہ کے حضور کڑے ہیں اور پھر اللہ کے حضور خواجہ معین الدین یہ عرضی پیش کرتے کہ اللہ یہاں تک میں لے آیا ہوں باقی ان کے دلوں میں ہدایت آپ ڈال دے اور پھر وہی لوگ اسی اخلاق کے حسنہ سے متاثر ہو کر حضرت خواجہ معین الدین کے ہاتھ اسلام قبول کر لے تھے اور اسلام لاتے جب دنیا سے آپ تشریف لے جانے لگے تو نوے لاکھ لوگ مسلمان کر چکے تھے یہ صوفیہ کا طریقہ اور کام تھا صوفیہ کا انداز تھا اور چونکہ یہ دن ربی الثانی کے یہ ایام ربی الغوث حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی گیلانی محبوب سبحانی شہباز اللہ مکانی یہ ان کے دن چل رہے ہیں اور ان کے ایام ہیں مسلمان اور اہل طریقت بالخصوص بالخصوص سلسل قادریہ کے غلامان ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے ان دنوں حضرت غوثالعظم جیلانی گیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کا ہی تذکرہ کروں گا کہ جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا جو علمیت ہے جو دنیا کے سامنے پیغام رسانی ہے لاکھوں لوگ ان کی مجلس میں بیٹھے ہوتے اور مجلس کا انداز کیا ہوتا تھا کیا خوبصورت طریقہ ہوتا تھا وہ لاکھوں لوگ بیٹھے ہوتے اور میں ایک واقعہ عرض کر دوں ایک دفعہ بارش برسنی لگی اور بارش برستی رہی بغداد شہر میں بارش کا زورتا اور اس دوران غوثے پاک درس فرمانے لگے تھے اس دوران آپ نے دعا کیلئے ہاتھ اٹھا دی ایک مولا اگر میں یہ درس صرف آپ کے لیے دے رہا ہوں تو بارش کو روک دے اور ہمیں درس کا موقع انعیت فرمائیں اور اگر میں اپنی ذات کے لیے اپنی ذاتی نمائش کے لیے کر رہا ہوں تو بارش برسا دے ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ سارے بغداد پر پورے بغداد شہر پر بارش برستی رہی اور غوثے پاک کی مجلس میں ایک قطرہ بھی نہیں گرا یہ کیا تھا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور قلبی تعلق وہ دل کے احوال تھے جو صرف مالک کے ساتھ جڑے تھے اور پھر اسی طرح اور تصوف جو ہے جو اولیاء کرام کے احوال ہے وہ ہر چیز سے اوپر ہے یہ کرامتوں سے بھی اوپر ہے وہ حضرت رابعہ بسری رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بہت بڑی خواتین میں ایک بہت صالحہ گزری ہے اور ان کے اقوال بھی مشہور تھے عالم اسلام میں پوری دنیا میں اب تک ان کے اقوال چلتے ہیں وہ جو کسی نے ان کو لکھ کر دے دیا کہ رابعہ عورتوں میں خدا نے کسی کو پیغمبر بنا کے نہیں بیجا انہوں نے جوابی لکھ کر بیجا کہ عورتوں میں خدا نے بے شک پیغمبر بنا کے نہیں بیجا لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ عورت ذات میں کسی نے خدا ہونے کا دعوی بھی نہیں کیا خدا ہونے کے دعوے دار سارے مرد ہی تھے یہی ان کا یہی اقوال بہترین ان کے بہت سارے اقوال اسی طرح وہ منظر عام پر آتے رہتے ہیں اور ہے روایات میں اور ان کے کتب میں موجود ہیں حضرت رابعہ بسری کا ایک مشہور اقوال ہے اس حوالے سے وہ فرماتی ہے کہ اگر پانی میں تیرنا کوئی کمال ہے تو وہ تو ایک مچھلی بھی کر سکتی ہے یہ کوئی کمال ہی نہیں اگر بہواروی مگسی اگر ہوا میں تیرنا کوئی کمال ہے ہوا میں اڑنا کوئی کمال ہے تو یہ تو ایک مکھی بھی کر سکتی ہے اصل کام جو ہے دلداری ہے مخلوق خدا کی دلداری کرنا دلجوئی کرنا یہی اصل صوفیہ کا کام ہے حضور غوث پاک کا بھی یہی طریقہ رہا وہ بغداد شہر میں ایک گوئیہ تھا جو ہمارے عام گانے گانے والے اور اس حوالے سے مشہور تھا اور معروف تھا اور گوئیوں کا جب اروج ہوتا ہے اس کا ایک الگ کریز ہوتا ہے پورے معاشرے میں وہ کریز میں تھا حضور غوث پاک اس وقت ان کو دعوت دیتے ہیں حضرت آپ آئے اللہ کی راہ کی طرف آپ آ جائے ہماری مجلس میں بیٹھ جائے اللہ کے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی بجاوری فرمائیں لیکن وہ ان کی بات نہیں سنتا تھا وقت گزرتا گیا ان کا وہ گلہ بیٹھ گیا آواز کا جادو نہیں رہا معاشرے میں کوئی وقت نہیں رہی ٹائم گزرتا گیا اور وہ بغداد کا گویہ بیمار پڑ گیا وہ جو انکم تھی جو آمدن تھی وہ بند ہو گئی اور لوگوں نے گھر والوں نے احباب نے ان کو آہستہ آہستہ چھوڑنا شروع کیا اور آخر میں ان کو روایات میں ان کو قبرستان میں پھینک دیا گھر والوں نے اور اس قسم پرسی کے قسم پرسی کی حالت میں اس بے سر و سامانی کی حالت میں جب غوث پاک کو پتا چلا کہ وہ بیمار ہے قبرستان میں ہے حضور غوث پاک نے کسی کو حدیتاں توفتاں ان کو کچھ رقم بھیجی اور جس کے ہاتھ بھیجی ان کو کہا کہ ان کو کچھ نہ بتانا ان کو شرمندگی ہوگی مخلوق خدا کے لیے ان کے اب میں نے مالک کا کام کیا ہے میں نے ان کو نہیں دکھانا اور پھر وہی ہوا وہ آدمی جب چلا گیا انہوں نے ان کو کہا کہ یہ کسی اللہ کے بندے نے آپ کو بھیجوائے ہے یہ حدیہ ہے یہ توفہ ہے اور جب اس گویے نے یہ بات ان کو کہی تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے پورے بغداد شہر کی گلی گلی کوچھوں کو جانتا ہوں بغداد شہر کے ہر ایک فرد کو جانتا ہوں پورے بغداد میں اس بے سر و سامانی میں اگر کوئی میرا دستگیر ہو سکتا ہے کوئی میری پریاد کو پہنچنے والا ہو سکتا ہے وہ صرف محید دین عبدالقادر جیلانی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا اس مشکل وقت میں اس مشکل حالات میں اگر کوئی میری دستگیری کر سکتا ہے تو وہ حضور غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتے ہیں اور اسی طرح ہم نے ان کی جتنی بھی ہم نے ان کی تعلیمات دیکھی ان کے معاملات ان کی زندگی کے اصول ان کے ہر ہر لفظ ان کے تمام جو ان کی احکامات ہیں جو ان نے ہمیں پہنچائی ہے ہمارے لئے سبق ہی یہی ہے ہمارے لئے سب سے بڑا پیغام ہی ان کا یہی ہے کہ مخلوق خدا اور شفقت جو جنید بغدادی کا میں نے قول سنایا کہ والشفقت والا خلق اللہ اصل چیز یہ ہے کہ مخلوق خدا پر شفقت اور میں اس دیمن میں ایک بات بتا دوں صوفیہ کے مزارات صوفیہ کے آستان صوفیہ کے خیر و برکت کے جتنے مراکز ہے اس سے ہمیشہ خیر بڑھتا رہا جب روس کی کمیونیزم ریاستوں میں اس وقت ایک بحث چلی کہ انہوں نے کتاب کی چپائی پر قرآن پاک کی چپائی پر پابندی لگا دی انہوں نے مدارس بند کر دیئے آزانوں کی آوازیں خاموش کر دی انہوں نے تمام ریاستوں میں پابندیا لگا دی اور انہوں نے یہ حکم جاری کیا کہ قرآن پاک چاپنا بند کیا جائے ان حالات میں جب ان حالات سے وہ لوگ گزرے تو روس کی جو ریاستیں ازباکستان تاجکستان ترکمانستان ان سب نے ان سب ریاستوں میں جب یہ بحث چلی اس کے باوجود اسلام ان ریاستوں میں قائم رہا جب کمیونیزم کے وہ بابے اکٹے ہوئے اور انہوں نے آپس میں سوالات کیے کہ ہم نے یہ سارے کام کر دیئے لیکن اس کے باوجود ان تمام ریاستوں میں اسلام اسی آب و تاب سے جلوگر تھا وجہ کیا تھی اس میں ایک بابے نے کہا کہ آپ نے مزارات آپ نے قرآن پاک کی چپائی بند کر دی لیکن اس کے باوجود دشمبے میں حضرت یعقوب چرخی کے مزار کا دروازہ کلا رہا آپ نے مدارس بند کر دیئے لیکن امام بخاری کے مزار کا دروازہ کلا رہا آپ نے آزانوں کی آوازیں خاموش کر دی آپ نے اسلامی نام رکھنے پر پابندی لگا دی لیکن اس کے باوجود ازبکستان میں امام بخاری کے مزار کا دروازہ کلا رہا شاہ و بید اللہ احرار کے مزار کا دروازہ کلا رہا اور انی قبروں سے اسلام پھیلتا رہا اور وہ خیر دنیا کو پہنچاتے رہے الحمدللہ ہمارا یہ مشرب ہے غوث العظم جیلانی سے لے کر خواجہ مہین الدین تک یعقوب چرخی سے لے کر شاہ عبید اللہ احرار تک امام بخاری سے لے کر ہر بزرگ تک جس جس جگہ پر جو جو بزرگ جلوگر ہوئے انہوں نے اپنے کردار سے دنیا کو بتایا اللہ کے محبوب نے بھی تو یہی فرمایا اللہ کے رسول نے بھی یہی کہا نبوت کے اعلان سے پہلے انہوں نے پہلا جملہ کیا کہ میں نے آپ کے درمیان ایک عمر گزار دی آپ نے مجھے کیسا پایا پورے مکہ کے معاشرے سے کہلوا دیا انہوں نے کہہ دیا کہ آپ صادق اور امین ہیں اور پھر اس کے بعد نبوت کا اعلان کر دیا یعنی اخلاق اور کردار سب سے پہلے دکھا دیا اور اس کے بعد نبوت کا اعلان کر دیا اللہ کریم ہمارا یہ غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلیمات جو پورے امت مسلمہ کے لیے مشا لراہ ہے اللہ کریم ان کے تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اطاف فرمائے